السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا اضالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیست نمبر 632 حج اکبر کی حقیقت مفتی زرولی خان صاحب کا رد دعوتي کام ارزکا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحده والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعده اما بعد حج اکبر کی حقیقت وآذان من اللہ ورسوله الى الناس يوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشرکین ورسوله فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرٌ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ عَلِيْبٍ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو بڑے حج کے دن صاف اطلاع ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی اب بھی تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہیں اور اگر تم روگردانی کرو تو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز یعنی ہرا نہیں سکتے اور کافروں کو دخ کی مار کی خبر مہچا دو فائدہ صحیحین بخاری اور مسلم اور دیگر صحیح احادیث سے ثابت ہے یوم الحج الاکبر سے مراد یوم النہر یعنی دز الحجہ کا دن ہے اسی دن مینہ میں اعلان برات سنایا گیا دز الحجہ کو حج اکبر کا دن اسی لئے کہا گیا کہ اس دن حج کے سب سے زیادہ اور اہم مناسق ادا کیے جاتے ہیں اور عوام عمرے کو حج اصغر کہا کرتے تھے اس لئے عمرے سے ممتاز کرنے کے لئے حج کو حج اکبر کہا گیا عوام میں جو یہ مشہور ہے کہ جو حج جمعہ والے دن آئے وہ حج اکبر ہے یہ بے اصل اور بے بنیاد اور بے دلیل بات ہے شباہ کا ازالہ نمبر ایک عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اگر حج جمعہ کے دن آ جائے تو اس کا عجر و ثواب بڑھ جاتا ہے اور اس حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے یہ ایک ایسی بات ہے جس کی کوئی دلیل ہمیں نہ تو اللہ کی کتاب میں ملتی ہے اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں اور نہ ہی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی کہ یہاں اور نہ ہی ائیمہ فقہہ کی کتب میں اور نہ ہی آج کے لمبے عرصے تک ان کے بعد والوں کی ہم اللہ سبحانہ وتعالی نے حج کا ذکر کسی بڑے اور چھوٹے یعنی حج اکبر یا حج ازغر کی تفریق کے بجر ہی فرمایا ہے یعنی ہر حج ہی کو حج اکبر فرمایا ہے جیسا کہ وَأَذَانُ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَ النَّاسِ يَوْمُ الْحَجُّ الْأَكْبَرِ اللہ اور اس کے رسول کے جانب سے تمام لوگوں کی طرف حج اکبر کے دن کا اعلان ہے سورة توبہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قربانی کرنے کے دنوں میں سے پہلا دن یعنی عید الادہا والا دن حج اکبر ہے جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی نومہ سے روایت ہے کہ جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا فرمایا تو اس حج میں قربانی والے دن یعنی دزل، حجہ، عید کے دن جمرات یعنی شیطان کو پتھر مارنے کے مقامات کے درمیان کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یہ آج کا دن ہی حج اکبر والا دن ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانا شروع کر دیا اللہم اشہد اے اللہ گوا رہنا اور لوگوں کو الودا کیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ حج الودا یعنی رخصتی والا آخری حج ہے ہو سکتا ہے کوئی یہ خیال کرے کہ اس آیت اور حدیث میں یہ کہیں نہیں کہ اس دن جمع نہ تھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس دن جمع ہوتا یا جمع کے دن کو حج اکبر سمجھا جانا مقصود ہوتا تو اس کے بارے میں صحابہ اور تابعین کی طرف سے ہمیں ضرور کوئی صحیح ثابت شدہ خبر ملتی جبکہ ایسا نہیں ہے اور جو خبر وہاں سے ملتی ہے وہ اس مندرجہ بالا حدیث کے مطابق ہے جیسے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے یوم النہر یعنی دزلجہ کو قربانی کرنے والے دن ان لوگوں کے ساتھ بھیجا جو مینہ میں یہ اعلان کرے کہ اس سال کے بعد کوئی مشرق حج نہ کرے گا اور نہ ہی کوئی ننگا ہو کر کعبہ کا تواف کرے گا اور حج اکبر یہی یعنی یوم النہر ہے اور اس کو اکبر اس لیے کہا گیا کہ لوگ حج اصغر کہا کرتے تھے پہلی بات کہ بلا فصل خلیفہ امیر المومنین ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ و آردہ کی اس بات کو جمعہ صحابہ نے قبول فرمایا جو الجماعت کے لقب سے ملقب ہے اس بات پر ان حضرات کا سکوتی اجماعی ہے مثل سند و دلیل ہے اس کے علاوہ کتب التفسیر اور حدیث میں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ تابعین تب تابعین رحمہم اللہ و اجماعین کے بہت سے اقوال میسر ہے جو یہی ثابت کرتے ہیں کہ یوم النہر یعنی قربانی والے دن عید کے دن کو ہی حج اکبر کہا جاتا تھا سمجھا جاتا تھا اس کے علاوہ کوئی اور دن حج اکبر نہ تھا اور جو کچھ اس وقت اسلام و دین نہ تھا تو وہ بعد میں کسی صورت میں بھی اسلام اور دین نہیں ہو سکتا کیونکہ اس وقت اللہ نے دین کو مکمل فرما دیا جس میں کسی بھی تبدیلی کی کوئی بھی گنجائش نہیں مزید دلائل ملاحظہ فرمائیں حج اکبر یوم النہر ہی کو کہا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ کونسا دن ہے صحابہ نیاز کیا قربانی کرنے کا دن ہے تو آپ نے فرمایا یہی دن حج اکبر کا دن ہے سننے ترمزی انیس سو پہتالیس حضر علی رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حج اکبر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا قربانی کا دن محمد ابن علی رضی اللہ تعالیٰ سے آیت الیوم اکملت لکم دینکم کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا حج اکبر کا دن اصل میں قربانی کا دن ہے حضرت سلمان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر فرمایا اے لوگو یہ جملہ تین مرتبہ اشارت فرماؤ فرمائے یہ کون سا دن ہے سب نے کہا قربانی کرنے کا دن ہے فرمائے یہی حج اکبر ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے دن دونوں جمرات کے درمیان کھڑے ہو کر حجت الودا فرمایا کون سا دن ہے یہ سب نے کہا کہ آج قربانی کا دن ہے آپ نے فرمایا یقینا یہی تو حج اکبر کا دن ہے مذکرہ بالا احادیث مبارک جو سب کے سب صحیح احادیث ہیں اور ان سب احادیث میں سب راویوں نے ایک زبان ہو کر قربانی کل والے دن کو حج اکبر کہا ہے مفتی زرولی خان صاحب مفتی زرولی خان صاحب نے جو آڈیو بیان جاری فرمایا اور اس میں برملہ کہا کہ جمعہ کے دن عرفہ ہو تو وہ حج حج اکبری کہلاتا ہے ہمیں تعجب ہی نہیں بلکہ حیرانی بھی ہوتی ہے کہ مفتی زرولی خان صاحب مذہر اللہ العلی جو اپنے علم اور بیان میں تبحر رکھنے وال کے باوجود کیسے ان مذکورہ بالا تفاصیل اور صحیح احادیث مبارکہ سے نعاشنا رہ سکتے ہیں یا کیسے ان احادیث کو نظر انداز کر سکتے ہیں تفردات کی حقائق ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے حق واضح ہو چکا ہے تو اس کے علاوہ جو کچھ ہے سب گمراہی اور فتن ہیں احادیث صحیحہ کے مقابلے میں احادیث ضعیفہ مترود اور ناقابل عمل مانی جاتی ہیں درجنور صحیح احادیث پیش کی گئی اور ان سب میں ایک ہی بات مروی ہے کہ یوم النہر ہی یوم الحج الاکبر ہے قریش عمرے کو حج اسغر کہتے تھے حج کو عمرے سے امتیاز کرنے کے لیے حج کو حج الاکبر کہا گیا شبے کا ازالہ نمبر دو حج اکبری کا تعلق جمعہ کے دن سے ہرگز نہیں اس طرح کا قول کہ حج اکبری کا ثواب ستر حجوں کے برابر ہے بے اصل ہے بے سند اور بے بنیاد قول ہے شبہ کا ازالہ نمبر تین پیش خدمت ہے وہ ضعیف روایت جسے مضعومہ حج اکبر کی فضیلت کے طور پر عموماً بیان کیا جاتا ہے ساتھ ہی اس حدیث پر کبار علماء اور محدثین کی نقد و جرح بھی حاضر ہے تاکہ اس روایت کا مقام اور مرتبہ بے ایک نظر معلوم ہو جائے حدیث ہے دینوں میں سب سے افضل دن عرفے کا دن ہے اگر یوم عرفہ جمعہ کے روز آ جائے تو اس حج کا عجر و ثواب ستر حجوں سے زیادہ اور افضل ہے محدثین اور فقہہ کرام کا تبصرہ علماء حافظ احمد ابن علی ابن حجر اسقلانین احمد اللہ علیہ نے اس روایت کو تھوڑے مختلف الفاظ کے ساتھ اس طرح نقل کیا ہے اس روایت کے متعلق اسقلانین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رزین نے اسے اپنی جامعہ میں مرفوعاً ذکر کیا ہے پھر آگے چل کر اس حدیث کے احوال سے اپنی لعلمی کا اظہار ان الفاظ میں فرماتے ہیں علماء ابو الحسنات عبدالحائی بن عبدالحلیم حانفی لخنوی رحمت اللہ علیہ علماء شیخ نور الدین علی بن محمد بن سلطان حنفی معروف بالملا علی قاری رحمت اللہ علیہ سے نقل فرماتے ہیں کہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے حدیث افضل الایام یوم العرفہ کے متعلق بیان کیا کہ بعض محدثین نے اس حدیث کے اصناد کے ضعیف ہونے کا جو ذکر کیا ہے تو اس تضعیف سے علا تقدیر صحت مقصود پر کوئی زد نہیں پڑتی کیونکہ ضعیف حدیث بھی فضائل عمال میں معتبر ہوتی ہے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ اس قول کو نقل کرنے کے بعد مولانا عبدالحلی لخنوی نے بھی ان کی رائے سے اپنا اتفاق ظاہر کیا ہے اگرچہ ان حضرات کا علا تقدیر صحت لکھنا اور ضعیف احادیث کا فضائل عمال میں معتبر بنانا قابل گرفت امور ہے لیکن پھر بھی اس عبارت سے کم از کم یہ ثابت تو ہوتا ہے کہ محدثین نے اس احادیث کی سند کے ضعیف ہونے کا ذکر کیا ہے حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ الجوزیہ نے یوم عرفہ کا دوسرے ایام کے بنسبت جمعہ کو ہونا دس وجوہ کی بنا پر افضل قرار دیا ہے لیکن ان تمام مزایا و فضائل بیان کرنے کے بعد ابن جوزیر انتہائی فیصلہ کن انداز میں فرماتے ہیں کہ جہاں تک عوام میں مشہور اس بات کے تذکرے کا تعلق ہے کہ یوم عرفہ بروز جمعہ ہو تو بہتر حج کے مساوی ہے یہ قول قطعن باطل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کوئی اصل نہیں ملتی اور نہ ہی صحابہ اور تابعین میں سے کسی سے اس کی کوئی اصل ملتی ہے حجازی محدثین فرماتے ہیں کہ یہ قول باطل ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے پھر علامہ زعلی رحمت اللہ علیہ کے قول کہ اس کو رزین ابن معویہ میں روایت کیا ہے پر تنقید کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ معلوم ہونا چاہیے کہ رزین کی اس کتاب میں اصول ستہ یعنی صحیح وین مؤتہ امام مالک رحمت اللہ سنن ابو داود سنن نسائی اور جامع ترمزی ابن عصیر رحمت اللہ علیہ کی مشہور کتاب جامع الاصول من احادی رسول کے انداز پر احادیث منتخب کر کے جمع کی گئی ہیں مگر ان دونوں کتابوں میں فرق یہ ہے کہ رزی کی کتاب تجریعت تجرید میں ایسی احادیث کثیر تعداد میں موجود ہے جن کی ان اصول ستہ میں سے کوئی اصل نہیں ہے اور نہ ہی حدیث کی دوسری کسی معروف کتب سے بلکہ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے تو زاد المعاید میں اس کے بتلان کی سراحت فرمائی ہے فر علامہ موصف کا مذکورہ بالا قول نقل فرمائی اور علامہ مناوی رحمت اللہ علیہ نے بھی فیض القدیر میں ان کی توقیر فرمائی ہے جنانچہ محدث شہیر علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ حج اکبر کے اس غلط تصور پر متنبع کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ عوام میں یہ بات شہرت پا گئی ہے کہ اگر یوم عرفہ بروز جمع پڑے تو وہ حج اکبر ہوتا ہے اس کی کوئی اصل نہیں رزین نے طلحہ ابن عبیداللہ بن قریض سے مرسلن اس کی روایت کی ہے افضل العیام یوم عرفہ اذا وافق یوم الجمع وہو افضل من سبعین حجت فی غیری جمعہ جمع الفوائد میں درجے یہ حدیث مرسلے لیکن میں اس کی اصناد سے واقف نہیں ہوں پس ثابت ہوا کہ حج اکبر کا جو مفہوم عام طور پر شہرت پا گیا ہے وہ مذکورہ بالا احادیث سحیہ ثابتہ کے قطعی خلاف ہے ند اس کی فضیلت میں بیان کی جانے والی روایت کہ ضعیف اور بے بنیاد غیر اصل بلکہ باطل ہونے پر تمام محدثین کا اتفاق ہے زمیمہ فقہی مسائل کا مرجع حدیث ہوتی ہیں جب صحیح احادیث کسی مسئلے کے وجوب اور ممانیت کے بارے میں موجود ہوں تو اسے من وعن ماننا ہی اسلام اور دین ہے اور جس بات کی سنت صحیح احادیث سے ثابت نہ ہو تو اسے ضعیف درجے کی احادیث میں تلاش کیا جائے گا یوم الحج الاکبر کی حقیقت قرآنی تفاصیر وہ صحیح احادیث سے واضح ہو چکی ہیں تو اب ضعیف احادیث اور قیاس آرائی کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی خصوصا جبکہ ضعیف احادیث صحیح احادیث سے ٹکراتی ہو حج اکبر کا فسانہ قدیم ضرور ہے لیکن بلا دلیل اور بلا سنت ایسے ہی چلا آ رہا ہے اس کے نقصانات بھی بہت ہوئے اور فائدہ اٹھانے والوں نے خوب فائدہ اٹھایا خاص کا ٹریول ایجنسیوں نے ستر حجوں کے سواب کے نام پر بہت بزنس کیا اس سے متعلق گوگل پر ایک نوول بھی ہے جسے منشی پریمچن کی داول بڑی بھی کا حج اکبری دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے صحیح حدیث کا حکم صحیح اور حسن درجے کی حدیث حجت اور دلیل ہے صحیح اور حسن درجے کی حدیث کا انکار کرنا کفر ہے اور اس پر عمل نہ کرنا فسق ہے صحیح حدیث کی زد ضعیف حدیث ہے صحیح حدیث کے ہوتے ہوئے ضعیف حدیث کو ضعیف جانتے ہوئے بھی اس کا رد نہ کرنا حق کی خلاف جرات ہے دین کو ڈھانے میں مدد کرنا ہے ایک ایسی بات کو بڑھاوا دینا ہے جو سراسر بے سروپا ہے مقرر اگر اپنی تقریر میں ضعیف حدیث بیان کرتے ہوئے اس کے ضعف کو بیان نہ کرے تو اسے دوسری حدیث بیان کرنا جائز نہیں جب تک کہ ماضی کی بیان کردہ حدیث کے ضعیف ہونے کو ظاہر نہ کر دے مقدمہ صحیح مسلم اللہ تعالی مفتی ضروری خان صاحب کو شدود اور تفردات کے بجائے ملفوظات والے قرآن اور حدیث کو پیش کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں اور ہماری کابشوں اور فرمودات نبویہ کے تحفظ کے خاطر اس جرہ و تعدیل والی ارقریزی کو کبول فرمائیں اور زخیر آخرت بنائیں اور ہمارے گروپ کو خلوص نیت کی دولت سے مالا مال فرمائیں قارعین و سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اطاف فرمائیں توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی